بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زینی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زینی صدیقی آج میں آپ کے لئے مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے پنجابی تندوری چکن تکہ اور توا تندوری روٹی کی تو ایوری ون بڑے مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے تو چلیں اس کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا پروسیز ہیں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے یہ چکن کے لیک پیس لے لیے ہیں ان کو اب ہم کٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد سارے پیس جب یہ ہمارے کٹ ہو جائیں گے اس طرح ہم نے کٹ لگانا ہے اور یہ اس کا جو جوائن ہے اس کے اوپر بھی کٹ ضرور لگائیے گا تاکہ یہ نہ اگر ہم اس کو جب بیک بغیرہ کٹتے ہیں تو یہ ایزی لی ہمارے سے اس کی مومنٹ ہو جائے ہم نے اس کی بیک سائٹ کے اوپر بھی کٹس لگا لیے ہیں اب ہم نے اسی طرح سب بھی پیسیز پہ کٹس لگا لینے یہ دیکھیں اس طرح کٹس لگائیں گے تاکہ جب ہم میرینیٹ کریں تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر مسالہ چلا جائے ہم نے ایک باول لیا اس میں ہم نے دو کپ پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ہاف کپ سرکا لے لیں گے یہ ایڈ کر دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ نمک لے لیں گے اس کو اچھی طرح سے چکن کو اس میں دھولیں گے اور دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے دو منٹ کے بعد پھر ہم اس کو پانی سے پھر سے دھولیں گے اور یہ نیٹ ہو جائے گا یہ میں نے گرائنڈ کیا ہوا لسن کا پیسٹ ہے یہ ہے میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ حلدی کا ایڈ کر دوں گی حلدی کا ایڈ کرنے کے بعد ایک کھانے کا چمچ میں اس کے اندر نمک کا ایڈ کر دوں گی اب ہم اس کے اندر چار سے پانچ لیمون کا میں نے جوس نکال لیا تھا وہ اس میں شامل کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی اس کو دو گھنٹے کے لیے اب ہم دوسری پروسیس کے لیے ایک کھانے کا چمچ زیرا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے اب اس کو مکس کر کے اس کو گرینڈ کر لیں گے ایبریون یہ دیکھیں ہم نے گرینڈ کر لیا ہے یہ مسالہ زبردست ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر میں ٹیسٹ کے لیے ایک چمچ تکہ مسالے کا بھی ڈال دوں گی تو یہ ہمارا ایوریون یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فرائے کرنا ہے اور فرائے بھی اب ہم نے پین لیا ہے پین کے اندر ہم نے دو سے تین کھانے کے چمچ آئیل آئیٹ کر دیا اب ہم اس کو گرم کر لیں گے فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد پھر ہم جو گرم آئیل ہے اس کے اندر یہ مسالے کو آئیٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے فلیم ایوریون آپ نے آف رکھنی ہے اون نہیں رکھنی بس جو گرم آئل ہے یہ اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے یہ ہم نے باؤل میں مسالہ کر لیا اب ہم سیکنڈ میرینیشن کی طرف آتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ دہی لی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے گا یہ ہم نے یالو فوٹ کر لیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد تو جو اب ہم نے یہ مسالہ فرائے کیا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے پوٹی ہوئی لال مرچلی ہے یہ تھوڑی سی ہم اس کو مکس کر دیں گے تو ایوریمن کی ہماری سیکنڈ میرینیشن چکن کے اوپر چکن ٹکے کے لیے ریڈی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست چکن ہو گیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہر پیس کے اوپر ہم مسالہ اچھی طرح سے لگا دیں گے اور جو ہم نے کرس لگائے تھے اس کے اندر بھی اچھی طرح سے چلا جائے گا یہ مسالہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ سارے پیسیز پر مسالہ لگ گیا ہے یہ ہم نے تین گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تین گھنٹے کے بعد دیکھیں ایوریمن تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ ہمارا میرینیشن ریڈی ہے یہ ہم نے پری ہٹ کر لیا ہے دس منٹ کے لیے ایر پائی اب ہم اس کے اندر پیسیز رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں اب ہم نے اس کو رکھ دیا اب اسے ٹونٹی منٹس کے لیے ہم بیک کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے ٹونٹی منٹس ہو گئے ہیں یہ کتنا زبردست کلر آیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں چکن تکہ تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ کیا زبردست لوک آ رہی ہے ایوریمن یہ ابھی ہمارے اس طرح ریڈی نہیں ہوئے ابھی ہم نے اس کو بار بی کیو ٹیچ دینے کے لیے ہم اس کو ابھی چولے کے اوپر بھی اس کو تھوڑا سا آگ کے اوپر اس کو سیک لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو بسم اللہ اس کے اوپر رکھیں گے اور نہ اس کے اوپر بار بی کیو والا زبردست قسم کا فریور آ جائے گا اور نہ کیا مزیدار خوشبو آ رہی ہے ذائکے دار تو ایوریمن یہ ہم نے اس کے اوپر بٹر لگا دیا واہ زبردست ہو گیا یہ تو اب ہم اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے بٹر لگانے کے اس کے پرس سائٹ پہ اور سیکنڈ سائٹ دونوں پہ بٹر لگا دیں گے تو ایوریمن یہ ہمارا مزیدار تندوری چکن تکہ ریڈی ہے گھر میں بن کے بن گیا آپ اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو اس دفعہ ائر فرائے میں بنایا تھا تو ایوریمن یہ سیکنڈ جو اس کے پارٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ کتنا زبردست ہوئے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے انین کاٹ لی ہے یہ ہم نے سائٹ پہ ڈاکوریٹ کر دی ہے یہ لیمن لے لیا ہے اور یہ بسم اللہ یہ دیکھیں گے ہم سارے پیسز طرح رکھ دیں گے کیا لا جواب خوشبو آ رہی ہے یہ ہم نے کھیرے کے پیسز جو ہیں ان کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے تو یہ ہم نے تھوڑا سا دھنیا اس کے پر گارنش کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا تندوری چکن تکہ بھنکے ریڈی ہے تو ایوڑیون اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تو اب ہم اس کے لیے تندوری توا تندوری روٹی کی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ریسپی تو یہ میں نے دو کپ میدہ ایک باؤل میں لے لیا ہے ایوڑیون دو کپ میدہ لینے کے بعد اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچہ میٹھا سوڈا ڈال دیا ہے دو ٹی سپون میں نے بیکن پاورڈر کے ڈال دیئے ہیں تو اور ایک چمچ میں نے نمک کا ڈال دیا ہے یہ ہاف کپ میں نے دہی کا یہ اس میں شامل کر دیا ہے ایوڑیون اب ہم ان کو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑے تھوڑے پانی سے اس کو ہم گوند لیں گے جیسے ماتا گونتے ہیں ڈو بناتے ہیں تو ایوڑیون اب ہم نے اس میں تین ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل کا ایڈ کر دیا ہے آپ چائے مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ کیا زبردست شاندار سی ڈور تیار ہو گئی ہے توا تندوری روٹی کی تو اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے رکھتیں گے تو ایوڑیون یہ ہمارے بیس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہماری ڈوک شاندار کتنی زبردست ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم ان کے پیڑے بنا لیتے ہیں جلدی جلدی سے اور یہ ہمارے زبردست قسم کے تندوری روٹی ریڈی ہو جائے گی اور ایوڑیون اس کو اب ہم بیل لیں گے جلدی جلدی ریڈی ریڈی ہمارا کام ہو جائے گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کیا زبردست اس کی شیپ آئی ہے آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس کے پر تھوڑا سا دھنیا اس پر ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ یہ ہماری روٹی شاندار قسم کی بن جائے اب دوسری سائٹ پہ ہم نے تبوے کو گرم کر لیا ہے تو وہ گرم ہو گیا ہے تو بس اب یہ ہم اپنی تندوری روٹی جو ہم نے سٹارٹ کی بھی ہے اس کو اب اس تبوے کے اوپر لگا دیں گے اس کی بیک سائٹ پانی لگا لیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ہم نے تبوے پہ ڈال دی ہے دیکھیں اس کے بابلز بن رہے ہیں نیچے اور یہ روٹی ہماری زبردست ریڈی ہو رہی ہے اور ایڈی بہت مزے کی بنے گی آپ اس کو ضرور پرائے کی جائے گا میری ریسپی کو اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دی جیگا تو یہ دیکھیں ہماری تقریباً تندوری دوا روٹی ریڈی ہے یہ اس کے بابل بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو لو فلیم پہ اوپر اس کو سیکھ لیں گے اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں ہماری ما شا اللہ کیسی زبردست روٹی ریڈی ہے ایڈی بہت مزے کیونکہ اسی طرح ہم ساری روٹیوں کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ما شا اللہ اس کی ابھی میں آپ کو بیک سائٹ بھی دکھاتی ہوں اتنی زبردست بنی ہے اس کی بیک سائٹ بلکل کچھی نہیں ہے بلکل جیسے ہوتی ہے بزار کی روٹیاں اس طرح یہ بن کر مائی توا روٹی ریڈی ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ کیا زبردست سلپ آئی ہے اب ہم اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے واہ ما شا اللہ سونے پہ سواگا ہو گیا یہ دیکھیں ہماری توا تندوری روٹی ریڈی ہے اب ہم اس کو سب کرتے ہیں تندوری چکن کے ساتھ یہ بسم اللہ یہ ہم نے لیمن چھڑک دیا ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں روٹی کتنی زبردست ہے کتنی آسانی سے ٹوٹ گئی ہے سوفٹ ہے بالکل تو چلیں پھر اب ٹرائی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کس طرح کا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ما شا اللہ کیا خوشبو آ رہی ہے یہ دہی کے رائطے کے ساتھ واہ ہم جمی تو ایویون آپ آپ کو میری پنجابی تندوری چکن تکا کی ریسپی کیسی لگی اور توا تندوری روٹی کی تو اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا میرے چینل کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجے گا اگلی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کے قدمت میں آزر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی